بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں آتیح بلارو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بلانگ کی حاضر خدمت ہوں جی دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے قصردی کی وجہ سے نا بکریوں کا جو ہے نا بہت بہت زیادہ ہو رہا یعنی کہ بکریوں کے جو بچے ہیں نا بوشن کافی زیادہ ہو رہا بکری ہیں بچے بہت زیادہ کرا آ رہی ہیں تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اس سے کس طرح بچا جا سکے تو آج میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جی سردی کی جو شدت پچھلے منت سے چھڑ رہی ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ایک منت سے لیکن ابھی تک جو سردی کی شدت ہے وہ کافی زیادہ ہے آج جو تقریباً ہے وہ تقریباً جنوری کی چوبیس پچیس طریق ہے چوبیس یا شاید پچیس ہے تو پچھلے ماہ کی ستائی طریق سے جو آج تک کی سردی پڑی ہے نا سمجھ لیں کہ میری لائف میں پہلی اتنی زیادہ شدید سردی پڑی ہے بکریوں کے کافی زیادہ جو ہمارے سسکرائبر ہیں وہ ہمیں کالب میسیج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بکریوں کے نا بچے وہ گرا رہی ہیں اس کی کیا ریزن ہے خاص کر کے ان میں جو فرسٹ ایمر بکری ہیں نا وہ بچے گرا رہی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور جو دوست ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی ضرور کریں تو باقی جو دوستوں کو ہمارے فیس بک پیج کا نہیں پتا وہ جلدی سے جا کے فیس بک پیج کو بھی سمارٹ فارمینگ کے نام سے لائک کریں جلدی سے جلدی تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو اب آپ کو فیس بک پی بھی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹک ٹوک پہ بھی ہو گئی اس پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ویڈیو جلدی ملا کرے گی تو اب بڑھتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف سردیوں میں بکریوں کے بچے گرانے کی جو اس بار سردی کی وجہ ہے نا وہ سردی کافی زیادہ ہے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بکری ہیں بچے گرانے کی وجہ سے باہر سے جب بکری کو سردی لگتی ہے نا تو بکری بچے کا پیٹ میں سے جو ہے نا ہول چھوڑ دیتی ہیں یا سردی زیادہ لگنے کی وجہ سے بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے اور وہ جو ہے نا نقصان کرتا ہے بکری کے اندر اور بکری بچے کو پھینک دیتی ہیں ایک یہ ریزن ہے اگلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سردی میں خوراک دیتے ہیں سبز اور بکری کو پانی جو ہے وہ ٹھنڈا جس طرح بکھاتی اس وجہ سے بکری ہیں جو ہے نا وہ زیادہ بچے گرانا رہی ہیں تو ان چیزوں سے بچا جائیں خاص کر کے جو پیلن بکری ہیں نا پٹھیں وہ ہوتی تھوڑی سی یعنی کہ کمزور ہیں یعنی کم عمر میں ہوتی ہیں کراس ہو بھی ہوتی ہیں وہ بچے زیادہ گرانا رہی ہیں ان میں یہ زیادہ مطلب نہ مسئلہ دیکھنے کو آرہا تو یہ مسئلہ زیادہ آرہا ہے جو پیلن بکری ہیں ان میں اور خاص کر کے بڑی بکریوں میں بھی آجاتا ہے تھوڑا سے یہ ہوتا ہے جب بڑی بکری تھوڑی سی نا ایج وائز بڑی ہو جاتی ہے چھ آٹھ دان سے ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے وجود میں اتنی زیادہ پاور رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو نہ سبھال سکے تو اکثر پیلن بٹھوں میں یہ مسئلے آرہے تو سردی سے جتنا ہو سکے آپ بچائیں تو کوشش یہ اس کی یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے پہل رہی ہے اس سے سردی سے جتنا بچا سکیں وہ ہی آپ لوگ کے ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا مطلب آپ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو وہ دوسرا بھی لگا رہے ہیں پروجسٹران تو پھر بھی ہو رہا ہے یا کوئی بھی چیز جو اضافی انہیں وہ دے رہے ہیں تو پھر بھی نقصان یہ ہو رہا ہے بچوں کا بکریوں کا بکریوں بچے پھینک رہی ہیں تو اس سے بچانے کے لیے تھوڑی بہت ہی آپ کو افاتی تدابیر بتا دے تو چارہ آپ ایسا بکریوں میں استعمال کروائیں خوشک و بکریوں کا جو نیچے فرش ہے وہ خوشک و بکری کو سردی نہ لگے میں ایک اوورال آپ جانوروں پر نظر لگائیں دیکھیں ما شاء اللہ کوئی بھی جانور آپ کو یہ نہیں محسوس کرائے گا کہ یہ ٹھانڈ لگ رہی کیونکہ میں صبح تقریباً جو ہے نا چھے بجے سے یہاں پر آگ جلا دیتے ہیں آج تقریباً شام کا جو ہے نا وہ پانچ بج گئے ہیں تو ہماری صبح سے آگئے یہاں پر جل رہی ہے آج سردی زیادہ ہے ہم آگ جلا آکے نا بکریوں کا پاس ہی ہیں اور کھولیوں پہلے باہر تھی ابھی اٹھا کے اندر رکھتی ہیں یعنی کہ جس طرح شام ہو رہی ہے سردی کی شدت باہر رہی ہے ہمارے جانور بھی سردی سے جتنا ہو سکے بچے جس بکری کو بھی تھوڑی وہ سردی لگتی ہے نا وہ قریب آکر کھڑی ہو جائے یہ دیکھیں میں خود صبح سے یہ میرے پڑی ہوئی ہے پاس یہاں سے صبح سے بیٹھ رہے ہیں اور آگ جلائی جا رہے ہیں بکریوں کو ہیٹ دے رہے ہیں جتنا بچا سکتے ہیں وہ بچا رہے ہیں کیونکہ ہماری بکریوں گبن ہیں کچھ باقی کچھ بچے دیئے ہوئے ہیں تو ان کو بچانا جو ہے نا وہ لازمی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے جانور کو سردی سے بچائیں باقی ابورشن کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل کافی لوگ پوچھتے ہیں اس کا حل حل بس یہ یہ کہ سردی سے بچائیں خوراک اچھی دیں یہ اس کا حل ہے اس سے زیادہ کوئی مطلب ہے ان کا حل نہیں ہے آگ جتنی بھی ہو سکے جانوروں کے پاس ہیٹ کریں تو باقی انشاءاللہ تلیکم میری الگ سے ویڈیو آئے گی جس میں گبن بکریوں کی حفاظت ہوگی وہ میں آپ کو مکمل جو ان کا طریقہ کہا رہا ہے وہ میرے پاس بقیادہ ایک آپ لوگوں کے لئے آئیڈیا ہے وہ شیئر کروں گا کس طرح سے انہیں بچایا جائے یہ طرح یہ ہماری بکری ہیں لاسٹ منت میں لگی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ تو ان کو ان کی جو اضافی پروٹوکول ہے اس کی ویڈیو الگ سے ہوگی باقی ویڈیو کا مکمل دیکھا کریں ویڈیو کا مقصد تھا صرف آپ لوگوں کو بتانا کہ پریشان ہونے والی بات نہیں جب بکری بچا پھینک دیں تو اس کو جو بکری آپ سونے کے بعد پروٹوکول دیتے ہیں آپ بلکل اسی طرح پروٹوکول دیا کریں تاکہ جانور کی جو توان آئی ہے وہ بہال ہو جائے بعض لوگ کہتے ہیں آپ بکری نے بچا پھینک دیا آپ کوئی ضرورت نہیں سے اس کی کیر وغیرہ کرنے کی تو کیر پھر اس وقت اس کا ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہوتی ہے بکری جب بچا پھینک دیا تو اس کے اندر انفیکشن بھی ہو جاتی ہے ایک چیز نے زندہ آنا ایک نے موضہ ہو کے آنا تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ بچا اندر ضائع ہوا تو وہ فور ہی باہر آ جائے گا وہ کچھ ٹائم اندر رہے گا وہ نقصان کر کے بکری کا پھینک دیا تو پھر بکری کو پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے اضافی پروٹین دیا کریں جتنے ہو سکے تو باقی یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سمارٹ فارمنگ کو اور فیس بک پیج کو لائک ضرور کر لیں باقی یہ جانوروں کے لیے آگ کا انتظام کر رہے ہیں باقی جانوروں کے ایک حیالت دے بکریوں کا مطلق کوئی بھی پروڈکٹ چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے خریج سکتے ہیں جس میں خوش پلوسن مختلف قسم کے آئل اور میڈیسن وغیرہ ہے گوٹ لینڈ فارم کی جتنی بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ کو ہمارے فارم سے مل سکتی ہیں نمبر نوٹ کر لیں 0303-89311 یہ جی ہے ہمارا نمبر اسی طرح یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بچے ہیں بچوں کو بھی ہم نے شیڈ کے اندر یہ دیکھیں شیفٹ کیا ہوا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایک چھوٹی سی اس ویڈیو میں جن دوستوں کو میل چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں فی میل ہمارے پاس فلال نہیں ہے میل جس کو چاہیے وہ الگ سے رابطہ کر کے ویڈیو مجھ سے مغوا سکتا ہے میل بچے آپ کو انشاءاللہ یہ ہم کریں گے فروری میں ڈلیور جب موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا پھر ہی بیجیں گے اس سے پہلے نہیں اللہ حافظ